بچے مستقبل ہیں ہماری فیاری ورکہ یہاں پر آ گئی ہیں بڑا پیار ہے انہوں نے سیگمنٹ کا نام جان کے جیو جان کر جیو بلکل اور ہماری بہت جان جان بچے یہاں پر بیٹھے ہیں ہماری جان بچے یہاں پر بیٹھے ہیں ورکہ السلام علیکم والیکم السلام اب کل والا یاد ہے نا کتنے زور سے بولا تھا اسی جوش سے اسرے ہی زور سے والیکم سلام سب نے کہنا ہے السلام علیکم پیچھے آواز آ رہی ہے بچوں کی نہیں آ رہی کہہ رہے ہیں والیکم السلام کی آواز ہی نہیں آئی اتنے زور سے بولو کہ وہ جو آنٹی بیٹھے ہیں پیچھے ان کو آپ کی آواز جانی چاہیے السلام علیکم اب ٹھیک ہے اب ورکہ شروع کریں گی ورکہ کریں ایک سسٹم ہے وہ کام کرنا شروع نہیں کرتا جب تک سارے بچوں کی بہت زور سے آواز نہیں ہے ورکہ کیا سنا رہی ہے آج آج میں آپ کو ایاز کی کہانی سناوں گی جو کہ ایک وزیر ہے اچھا ٹھیک ہے شروع کیجئے اسلام علیکم پیارے دوستوں والیکم السلام آج میں آپ کو ایاز کی ایک واقعہ بتاؤں گی سلطان محمود غزنیوی کا محبوب وزیر ایاز جس نے اپنے کپڑے پرانے کپڑے اور جوتے ایک کمرے میں رکھے ہوئے تھے وہ روز اس کمرے میں جاتا تھا اور اپنے آپ سے کہتا تھا کہ اے ایاز اپنی قدر پہچان بادشاہ کے پاس آنے سے پہلے تیری یہ اوقات تھی پیون لگے ہوئے کپڑے اور جوتے پہنتا تھا اپنے مرتبے پر غرور ہو کر اپنی اصلیت کو نہ بھول جانا ایاز یہ کہتا تھا اور چلے جاتا تھا کیونکہ محل کے سارے وزیر ایاز کی ذہانت سے بہت جلتے تھے اور اس سے بہت حسد کرتے تھے تو اب انہیں یہ پریشانی ہو گئی تھی کہ ایاز آخر اس کمرے میں کیوں اور کیا کرنے جاتا ہے تو انہوں نے سلطان کے دل میں شک ڈالنے کی کوشش کی اور کہا کہ سلطان ایاز نے ایک کمرے کو تالے لگا کر بند کیا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ شاہی خزانے سے خزانہ چھرا کر وہاں چھپاتا ہو کیوں نہ اس کمرے کی تلاشی لی جائے تو سلطان کو تو یہ سن کر بہت حیرت ہوئی کیونکہ سلطان کو پورا یقین تھا کہ ایاز ایک بہت وفادار وزیر ہے مگر سلطان نے وزیروں کو حکم دے دیا کہ اس کمرے کے تالوں کو کھولا جائے اور اندر جو مال و دولت نکلے وہ ساری لاکر مجھے دی جائے وزیروں نے فوراً اس کمرے کے تالے کھولے اور اندر آ گئے اور پورے کمرے کی تلاشی لی مگر انہیں پرانے پھٹے ہوئے کپڑوں اور جوتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملا پھر انہوں نے دوشے کو دیکھا اور سوچا اور کہا کہ شاید خزانہ زمین کے نیچے ہو تو انہوں نے زمین بھی کھوڑ دی لیکن زمین کے نیچے سے بھی کچھ نہیں نکلا پھر انہیں بہت پریشانی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ شاید دیواروں میں خزانہ چھپا ہو تو انہوں نے دیواریں بھی توڑ دی مگر دیواروں سے بھی کچھ نہیں نکلا پھر وہ اور زیادہ پریشان ہو گئے کیونکہ اب وہ سوچے تھے کہ وہ بادشاہ کو کیا بولیں گے پھر وہ بچارے تھکے ہارے سلطان کے پاس گئے اور جاتے ہی ان کے قدموں میں گر گئے اور معافی مانگنے لگے تو سلطان نے کہا کہ نہ ہی میں تم لوگوں کو معاف کروں گا تو سلطان نے آیاز کو بلایا اور کہا کہ تم بے گناہ نکلے ہو اور یہ تمہارے مجرم ہیں تم جو چاہے انہیں سزا دو تو آیاز نے کہا کہ میرے آقا حکمرانی تجھی کو سشتی ہے اور سزا اور معاف کا حق بھی تجھی کو ہے سلطان نے کہا ٹھیک ہے مگر ان پرانے کپڑوں اور جوتوں کا کیا راز ہے تو آیاز کے آنکھوں سے آنسو آ گئے اور کہنے لگا کہ جب میں آپ کے پاس آیا تھا تب میری یہ حالت تھی اور یہ میری اوقات تھی لیکن آج یہ جو بھی شان و شوقت ہے سب آپ ہی کی نوازش ہے اور سب آپ ہی کی وجہ سے ہے تو پیارے دوستوں ہم اس کہانی سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں غرور نہیں کرنا چاہیے اور تقبر نہیں کرنا چاہیے اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی ہیں ہمیں ان کا شکریہ کرنا چاہیے شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا اور جب آپ شکر ادا کرتے ہیں کھانا کھانے کے بعد شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ یہ کھانا اللہ نے آپ کے لئے بھیجا ہوتا ہے تو ہر چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے ورکا بہت اچھی آپ نے کہانی سنائی سب کو آئی سمجھ کہ ورکا نے کیا کہانی سنائی ہے آپ کو سمجھ آئی آپ کا کیا نام ہے اناویا ماشاءاللہ اناویا آپ کی نام کا مطلب پتا ہے آپ کو؟ نہیں پتا؟ کیا مطلب ہے؟ اناویا کی امی آپ پر ہونا تو اناویا کا نام کا مطلب ہمیں بتائیں کیونکہ تو بہت پیار نام ہے اناویا آپ کا روزہ ہے روزہ ہے? فریج میں ہے? یا اب ہی رکھا ہوا ہے آپ نے روزہ؟ کہاں رکھا ہوا ہے روزہ? بات تو کرو نا کٹی ہو کیا مطلب سے اناویا روزہ ہے؟ کہاں رکھا ہے روزہ؟ اس hairband میں تمہیں رکھا ہوا ہے? کہیں چھپا کے hairband میں لے لوں فریج میں رکھا ہوا ہے زور سے بتاؤ سب کو فریج میں فریج میں کہاں رکھا ہوا ہے؟ پیچھے چھپا کر صبح سہری کیتھی افتاری کرتی ہو امی کو تنگ کرتی ہو سچ سچ بتانا ورنہ ٹونٹ کر کے آواز آئے گی آن پیچھے سے جلالی سے بتا امی کو تنگ کرتی ہو اس عمر میں بچے تنگ نہیں کرتے اس عمر میں جالت ہوتی ہے اس عمر میں جالت ہوتی ہے اناوی آپ روز آؤ گی نہیں آپ پر ٹھیک ہے روز آ کر مجھ سے ملنا ٹھیک ہے پھر آپ سب کو ملائیں گے